ہمارا دوسرا لکچر ہے جس میں ہم ڈسکس کر رہیں گے برانچز اف فیزیکس ہم نے شارٹ انٹرو کیا تھا برانچز اف فیزیکس کیا ہیں اور کس در ہوتی ہیں آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یہ شارٹ کوسٹن کے لیے بہت ہمپورٹنڈائی سے لیے آپ کو اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے ٹاپک اور سارے کنسیپٹ کے لیے کر سکوں اگر ہم جس طرح سائنس کی ڈیفرنٹ برانچز تھی اور اسی طرح جو ہمارے پاس اگر ہم فیزیکس کی بات کرتے ہیں تو فیزیکس کی ڈیفرنٹ برانچز ہیں آپ ڈیفرنٹ چیزوں کو فیزیکلی یا فیزیکس کے کنسیپٹ سے ڈیفرنٹ بے میں آپ اپنے سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اگر ہم اس کی ڈیفنیشن کریں اب دیکھیں جو ہمارے پاس گاڑی روڈ پہ چلتی ہے تو وہ کس کی وجہ سے چلتی ہے یعنی کہ جو موشن ہے اس کا کیا ہے جو ہمارے پاس جو فریکشن ہے اگر فریکشن نہ ہوتی تو شاید ہم چلنا سکتے لیکن جو فریکشن ہے اس کی وجہ سے ہمیں فورس بھی لگانی پڑتی ہے اور اس کے یعنی کہ بینیفیٹس بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس یعنی کہ میکینکس میں ہم جسٹ جو موشن ہے کسی بھی اپییکٹ کا اس کو ہمارے پاس آ جاتی ہے ہیٹس ڈیل ویڈاٹ نیچر آف ہیٹس موڈز اف ٹرانسفر این ایپیکٹس آف فیڈ جو ہیٹ ہے یہ برانچ آف فیڈکس ہے اس میں ہم کیا چیک کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیٹ کا جو موڈ ہے ٹرانسفر کا وہ کیا ہے اب دیکھیں جسرا مار پاس وڈ ہے اس میں بہت سلو جو ہمارے پاس ہیٹ پاس ہوتی ہے اسی طرح جو ہمارے پاس کوئی بھی میٹل ہو آئیرن ہو یہ سرا کی جو میٹلز ہیں اس میں جو ہیٹ کی ٹرانسفر سپیڈ ہے یا پھر ٹرانسفر کی ریشو ہے وہ زیادہ ہے اور یہ ڈیفرنٹ میٹریلز میں ڈیفرنٹ اپجیکٹس میں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور دوسری آگے ہے تیسری ہمارے پاس ہے ساونڈ ایڈیل ویڈا فیزیکل ایکسپیکٹ آس ساونڈ ویوز دیر پروڈیکشن پروپٹیز اینڈ اپلیکیشنز جو ساونڈ ہے اب دیکھیں جب ہمارے پاس ڈیلی لائف ہم کمینیکیٹ کرتے ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری تک وہ ہم کس طرح کرتے ہیں ہم اپنی ساونڈ دوسری تک بیج رہے ہوتے ہیں اور اس ساونڈ کو بیجنے کے لیے ہم کون سے انسٹریومنٹ یوز کرتے ہیں کون سی ڈیوائسز یوز کرتے ہیں تو وہ سارا کچھ ہم جو برانچ اپ فیزیکس ہے ساونڈ اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور جو ساونڈ ویو ہے اس کی کون کون سی پرابٹیز ہیں یہ لانگیچوڈنل ہے یا پھر ٹرانس بیئر ویو ہے یہ سارا کچھ ہم یہ ساونڈ ویو ہے اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ کون سی ویو ہے اور اس کی پروپگیشن کیسے ہوگی اور اس کی پروپگیشن کے لیے ہم کون سی ڈیوائسز اور کون سی مٹیریل ہمیں زیادہ ایڈوانٹیج دے سکتے ہیں یہ سارا کچھ ہم اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس آ جاتی یا لائٹ اور یہ دیکھیں آج ڈیلیے لائف میں آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا کہ ہر ایک بندہ گلاسز یا پھر لینز پہن رہا ہے تو بعض اوقات کچھ شوق سے بہنتے ہیں لیکن کچھ کی آئیس سائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے جس کے ویائے سے انہیں مجبوراً یا چیز پہننے پڑتے ہیں اب جو لائٹس یا آپٹکس ہے اس میں ہم لینز ویارہ کو دیکھتے ہیں لائٹس کی جو پروپگیشن ہے یا موڈ آف ٹرانسفر ہے کس میٹریل میں کتنی بند ہو رہی ہے اور کون سا میٹریل ہم یوز کر سکتے ہیں لینز ویارہ کے لیے کون سا میٹریل ہمارے لیے زیادہ ایفیشنٹ رہے گا یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں لائٹ اینڈ آپٹکس میں اسی طرح ہمارے پاس الیکٹرک سیٹی اینڈ مینٹیزم کی جو برانچ ہے اس کی بہت بڑی اپلیکیشنز ہیں اب دیکھیں جو ہمارے گھروں میں بھی لی آتی ہے یہ کس کی بیس پہ پر ڈیوس ہوتی ہے اور کیوں یہ اتنی انرچی اس میں ہے فسکلی اس میں ہم ڈیفرنٹ فارم اف انرچی کو کروٹ کر رہے ہوتے ہیں جو الیکٹرک سیٹی اینڈ مینٹیزم ہے اس میں سارا ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں یا سٹیڈی کرتے ہیں کہ مینٹک فیلڈ اور الیکٹرک سیٹی کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اور کس بیس پہ ہم ان دونوں کو اگٹھے سٹیڈی کرتے ہیں اور ان کا پس میں کیا ریلیشن ہو سکتا ہے ہوتا کچھ ایسے ہے کہ جو ہمارے پاس میکنٹ ہے اس کی مینٹک فیلڈ تو ہوتی ہیں یہ سارا کچھ آپ آگے جا کے سٹیڈی کریں گے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس کا اوورویو دے رہا ہوں اور اس کے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس مووینگ وائل ہے وہ مینٹک فیلڈ کے اندر جس طرح سیمپل کچھ کوئی موٹر کی کنٹ کنسٹرکشن ہوتی ہے اسی طرح جو ہمارے پاس ایسی جنریٹر ہے یا پھر ڈیسی جنریٹر ہے ان کی کنسٹرکشن بھی اس طرح کی ہوتی ہے جسٹ پر کتنا ہوتا ہے کہ اس میں ہم میکینیکل انرڈی کو الیکٹریکل انرڈی میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایڈ سیم ٹائم آپ الیکٹریکل انرڈی کو میکینیکل انرڈی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے ایسے ہمارے گھروں میں مووو کر رہا ہے وہ ہم ہم الیکٹریکل انرڈی دیتے ہیں لیکن وہ آگیا ہمیں میکینیکل آؤٹپٹ دیتا ہے جس میں یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایک تو پرمنٹ میکنٹ ہے جو مینائٹک فیلڈ پروائیڈ کرے گا اور اس کے سینٹر میں جو کوائل ہوگی اس کو ریوالف کرنے کے لیے ہم یا تو وینڈ انرڈی کا استعمال کریں گے یا پھر وارٹر کی انرڈی یوز کر سکتے ہیں ہائٹ سے گرا کے اس کی اور بھی ویڈیوز پڑی ہیں میں نے ویزٹ کیا تھا ہائیڈرو پاور سٹیشن کا وہاں کی ویڈیو بھی پڑی ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں چینل پر پڑی ہوں گے اپنے نالی کے لیے کہ کس طرح یہ بات کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اٹامک یعنی نیوکلر انرڈی کو بھی یوز کر کے اپنی ٹربائن کو رن کر کے آگے سے آپ آپ اوٹ پوٹ ایز الیکٹرک سیٹی لے سکتے ہیں اس طرح اٹامک فزیکس ہے اٹس ریڈی اف سٹیکچر اینڈ پروپٹیز اپ ایٹرمز یہ ہمارے پاس جو اٹامک فزیکس ہے اس میں ہم ڈیفرینٹ اوبجیکٹ ڈیفرینٹ میٹیریل کو سٹیڈی کرتے ہیں ان کا سٹیکچر کیا ہے ان میں جو اٹامکس کی ارینیمنٹ ہیں وہ کس طرح ہی ہیں یہ آگے نیسٹ کلاس میں جو سالیٹ سٹیٹ فزیکس ہے وہ اس میں ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ اٹامک فزیکس ہوتی کیا ہے اٹامک اٹم کا سٹیکچر کونسا ہے اور اسی طرح جو ہمارے پاس ہے نیوکلر فزیکس نیوکلر فزیکس میں ہم آج ایک گل دیکھیں تو یعنی کہ بے شمار اب ہمارے پاس نیوکلر پاور رکھنے والی کنٹریز ہیں وہ کس بے ہیں انہوں نے فزیکس کے انس کنسیپٹ کو ڈیوزفل کیا ہے نیوکل فزیکس ڈیل ویڈا پرابٹیز ان بیہیوی ریف نیوکلی آئی اینڈ دا پرابٹی بیدن دا نیوکلی آئی اس کو ہم سب اٹامک لیول پہ ہم سٹیٹی کرتے ہیں جو نیوکلی کی پرابٹیز ہیں وہ کس طرح کی ہیں اور جو نیوکلیس میں جو ہمارے پاس پارٹیکل ہیں ان کی کیا کیا پرابٹیز ہیں کونسے ایٹم کونسے نیوکلی آئی کی کیا پرابٹیز ہیں اور وہ ہمارے لئے ہیلپل کی طرح ہو سکتے ہیں جس طرح ہم یورینیم کو یوز کرتے ہیں ایٹم بم بنانے کے لئے اس طرح ہر ایک جو ہمارے پاس ایٹم ہوتا ہے اس کو سٹیڈی کر کے اس کو یوزفل بنایا جاتا ہے ڈیپرنٹ پورپس کے لئے تو بیسکل جو نیوکلیس فزیکس ہے اس میں ہم جو ایٹم بم بغیرہ کی کنسٹرکشن ہے یا پھر جو ایکسپلیسیو مٹیریل ہے اس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں اور اس طرح جو ہمارے پاس پلازمہ فزیکس ہے اس میں ہم یہ چیز سٹیڈی کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جس طرح پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایٹم کی تین سٹیٹس ہیں ایسالیڈ لیکوٹ ایک گیس یا پھر ایٹم ایسالیڈ کی سٹیٹ میں ہوں گئے یا پھر لیکوٹ کی پلازمہ کہتے ہیں اور اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں اس کے ایکسپل میں آپ کو یہ سرہ دے دوں کہ یہ سرہ جب لائٹنگ ہوتی ہے ہمارے پاس تو جو ایر ملیکل ہوتے ہیں وہ اس حد تک چارج ہو جاتے ہیں جو لائٹنگ ہے یا پھر اسمانی بجلی اسے آپ کہہ لیں وہ ان پارٹیکل میں ٹریول ہو سکتی ہے یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نارملی یہ کہتے ہے کہ الیکٹرسٹی جو ہے وہ ہمارے پاس جو میٹل ہے اس میں ہم ٹرانسور کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں فری الیکٹرون ہوتے ہیں اور جو پلازمہ کی سٹیٹ ہے جب ہمارے پاس لائٹنگ ہوتی ہے تو جو ایر کی پارٹیکل ہوتے ہیں وہ اس حد تک چارج ہو جاتے ہیں آپ اس میں فریکشن کی وجہ سے کہ ان میں جو اسمانی بجلی ہے وہ گزر سکتی ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں ایک فلیش سا نظر آتا ہے جس طرح سپارکنگ ہوتی ہے اگر آپ بیٹری کے ساتھ یا پھر سرکٹ بورڈ میں اگر الٹی سی دیتاریں لگ جائیں تو جس طرح کی سپارکنگ ہوتی ہے اس طرح کی سپارکنگ جو ہمارے پاس ایر میں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکٹرک سیٹی ہوتی ہے لیکن بدین دا ایر ہوتی ہے وہ نیچرل پلاسز ہے اور پلازمہ فیزیکس میں بھی ہم اس طرح کی چیزیں سٹیڈی کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس آئیونک سٹیٹ ہوتی ہے سب کے سب آئینز ہوتے ہیں اس کو ہم پلازمہ فیزیکس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہمارے پاس last one ہے وہ ہے جیو فیزیکس آپ کو کیا پتا ہے کہ جو ہماری ارتھ ہے اس کے اندر کیا ہے کس جگہ پہ گیس ہے کس جگہ پہ ہمارے پاس آئیونک سخائر ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ کس جگہ پہ ہمیں پانی مل سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم اس کو سٹیڈی کرتے ہیں جیو فیزیکس میں ہم یہ سٹیڈی کرتے ہیں کہ جو ارتھ کے اندر کا سٹیکچر ہے وہ کس طرح ہے it is سٹیڈی آپ کو کوئی بھی کوسٹن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جو نیکسٹ ہے کیونکہ جو نائس کلاس کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ نیو نیو ہوتے ہیں ان کو اس لیے میں ہر ایک چیز ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ جب دوسری تیسری چپٹر تک جائیں گے تو تھوڑی سی یوزٹو بھی ہو جائیں گے آپ سب مسئلہ نہیں ہوگا یہ ہمارے پاس تھی برانچز آف فیزکس ان کے ریکارڈوں کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تھیکس فور وائچنگ